کی ہو رہی تھی لیکن اب مظفرہ بات کی بات آپ کی کے نیتہ کر رہے ہیں بلاول بھٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ شرینگر کا سپنا چھوڑو اب تو مظفرہ بات بچانے کے لالے ہیں یعنی آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہانی کہاں پھٹ ہو گئی ہے دیکھیں جیسے بی جے پی نے لوگ سبا میں ایک پپو رکھا ہوا ہے اسی طرح عمران خان صاحب کو بہت سارے پپووں کو پاکستان میں بھی سامنا کرتا پڑتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب جو رہے ہیں آج آپ ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ لوگوں کا آپ لوگوں کی کیا پرابلم ہے جیسے بلاول بلاول جو ہیں ان کی پھپور بلاول کے والد کرپشن چارجز میں جیل میں ہیں تو وہ تو زاری بات ہے عمران خان کو گالیاں دیں گے اور وہ اپنی پرسنل لڑائی میں امران خان کی بات کر لیتے ہیں اچھا عمران خان نے ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن بھٹو صاحب کمر چیما صاحب آپ بھی سنا سنیے تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ آپ کی آپ کا بھی چہرہ جو ہے وہ بلاول بھٹو سے بڑا ملتا ہے آپ بلاول بھٹو جیسے نہیں ہے لیکن آپ کا چہرہ بڑا ملتا ہے بھٹو صاحب سے وہ بھی وہ بھی بڑے بڑے حسین ویکتی ہیں بڑے بڑے خوبصورت دیکھتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ سے ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ عمران خان تو بلاول بھٹو نہیں ہے عمران خان خود بول چکے ہیں کہ ان کی نظر پیو کے پہ سدن میں بولا سدن کے باہر بولا اب آپ بتائیے یہ عمران خان بھی بلاول بھٹو جیسے وہ بھی پپو ہیں کیا آپ کی انوصہ ہے آپ کی بہتا ہے میں پپو نہیں بولا دیکھیں عمران خان چیف اگزیکٹیف ہے ملکے پرائم نیسٹر کے طور پر جو ان کو نیشنل سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بریفنگز ملتی ہیں دیفینیٹلی وہاں یہاں وہاں پہ یہ بات ہوئی کہ کیوں کہ انڈیا نے ایک انوائرمنٹ کریئیٹ کیا الیکشن سے پہلے بھی جس میں کچھ حالات خراب ہوئے اور پھر ابنندن اور سرجیکل سٹرائک اور پتہ نہیں کیا کیا ہوا ابھی بھی حالات خراب ہونے کا خطچہ ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نون سٹیٹ ایکٹر جو ہیں کیونکہ بھارت کشمیر کی جو لوکل سٹرگل ہے فریڈم سٹرگل ہے اس کو دشتگردی سے ملاتا ہے تو اس لیے عمران خان صاحب بجاہ ہے اس بات پہ کہ شاید اس دفعہ بھی کشمیر کے اوپر کیا جا سکتا ہے ایک سیکن ایک سیکن ایک سیکن مسٹر مسٹر چیما آپ بہت دانیشور ویکتی ہیں مجھے پتا تھا آپ بھارت کے بارے میں جانتے ہیں بھارت میں کونسا راشتریہ چناوارا ہے جو کشمیر کی عوشکتہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کے انصار ہے اب آپ مجھے بتائیے آپ کے پردھان منتری بھی نریند موڈی کی بھاشا بولیں گے ایسا تو نہیں ہوگا کیونکہ جو بلاول بھٹو نے بولا وہی تو عمران کان نے بولا کہ ان کی نظر اب پی اوکے پر ہے یہ بالا کورٹ سے بھی کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں پی اوکے کے اندر اب آپ بتائیے بالا کورٹ مانا پی اوکے پر مانا آپ تو شرینگر شرینگر کی بات کرتے ہیں یا تو مزفرہ بات بچانے کے لالے ہیں جس بلاول بھٹو کو پپو کہہ رہے ہیں وہ تو سمجھدار آدمی ہے وہ آپ کو آئینہ دکھا رہا ہے کہ دیکھئے یہ شرینگر کا سپنا چھوڑیے بھی مزفرہ بات کو بچائیے اگر مزفرہ بات نہیں بچے گا تو کیا حالت ہوگی آپ کی سمجھئے نا آپ بات کو ان کو آپ پپو مان رہے ہیں جو واقعی پپو ہیں ان کو پپو نہیں مانتے دیکھیں یہاں پہ امپورٹنٹ بات سمجھ نہیں کی یہ ہے اب امپورٹنٹ بات کیا ہوگی جرمنی اور جپان تو ایک ہے نہیں سنیں انڈیا پہلے بھی فالس فلیگ آپریشن کر چکا ہے اور اندر ہی اندر ایک ملٹرائزیشن کا جو انوارمنٹ کریئٹ کر دیا ہے انڈیا کی دائیں بازو کی جماعتوں نے اور خاص کر بی جے پی نے جو حکومت میں ہے تو شاید آئندہ بی جے پی آر ایسے سے بہت بڑی ہے جتنی تین سو ستر سے آپ کو تکلیف نہیں ہے اکنی موڈی بی جے پی اور آر ایسے سے ہے شانباز حسین سے شانباز حسین یہ تکلیف سب سے زیادہ آپ یہ تین سو ستر سے بھی نہیں ہے سب سے تکلیف موڈی سے ہے پہلی گالی ان کی موڈی کو ہوتی ہے دوسری سنگ کو ہوتی ہے تیسری بھارتی انتہ پارٹی کو ہوتی ہے دیکھیں یہ قمر چیما صاحب ہوں یا عمران خان ان کو خواب میں بھی بی جے پی آر ایسے سے اور موڈی دکھتے ہیں یہ ڈڑے سہمیں لوگ ہیں رات میں اتنے ڈڑانے خواب آتے ہیں کہ صبح تک وہ موڈی موڈی کرتے رہتے ہیں ان کو بی جے پی بی جے پی یاد آتی ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے ڈڑے سہمیں لوگ ہیں خیرات زکاة بھینگ مانگ کر چلنے والا یہ دیش کیا مقابلہ کرے گا عمران خان گئے ڈونال ٹرم کے پاس تو ایسے لگا جیسے بھینگ مانگنے گئے انہوں نے کہا کہ اگر آپ سمسے حل کرو گے تو آپ کو دعائیں ملیں گے آپ نے سنا نا دے داتا کے نام پر تجھے اللہ رکھے اس طرح سے مانگنے کے لیے گئے وہاں ان کا دعائیں ملیں گی نیرندر موڈی گئے چھپن انج کے چھاتی کے ساتھ ڈونال ٹرم سے ملے اور کہا کہ ہمارے جو ایشوز ہیں یہ نہیں کہا ایشوز کیا ہیں کشمیر نہیں بولے بولے جو ہمارے ایشوز ہیں پاکستان کے لیے جین کے ایشو ہو سکتا ہے وہ کہیں گے ہمارے لیے تو پاک اکوپائٹ کشمیر کب وہ لوٹا رہے ہیں یہ ہمارے لیے ایشوز ہے تب ڈونال ٹرم کے سامنے کا ہر پوری دنیا کو کہہ دیا کہ اس میں کسی دنیا کو کشت کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کو اردو میں بتا دوں کسی پورے دنیا کو اس میں زہمت کی ضرورت نہیں ہے اس لیے چیما صاحب ہمارے پڑوس میں ہیں تو بڑابر ہو گئے کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے ملک کی اور ہم جانتے ہیں جس ملک کے نمکہ ہزار سینیگوں نے ہمارے سینیگوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیا ہو ہتھیار ڈال دیا ہو آپ بڑابری تھوڑی ہے کوئی بڑابری نہیں کچھ ہے نہیں آپ کوئی حیثیت نہیں ادھمکی دیتے ہیں ایٹم بم کی ارے مزفر آباد بچا کے دکھائیے اگر آپ دوستی چاہتے ہیں ہم بچوں کے کاتل نہیں ہونا چاہتے ہیں بھارت کو ایک دن آ جائے گا سن لیے میں آپ میں نہیں بولا ایک دن آئے گا مزفر آباد پڑ بھی تیرنگا لہڑا کر دکھائیں گے اور بلاول بھٹو کا آج چاپ کریں پپو ہے آپ کا ارے وہ بھی تو پاکستانی ہے اپنے ہی پاکستانی کو پپو کہہ رہے ہیں آپ کو دیکھنا چاہیے اس نے آئی نہ دیکھایا ہے مزفر آباد بچا کے بتائیے دیکھیں راہل گانڈی جیسے راہل 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 گانڈی دیکھیں 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 راہل گانڈی ہمارے دیش کے نیتا ہے اور ان کا ان سم مان کرتے ہیں یا آپ میں مت مت کریں گا راہل گانڈی کو پپو کہیں گے مت کریں گا ہماری انٹرنل مولٹکز جو ہے وہ ہوگی ہم آپ کی طرح اپنے کپڑے بازار میں نہیں کھولتے ہم اپنے کپڑے بازاروں مدفر آباد بچاکہ کم 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 مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کی تین تو ستر میں ہندو مسلمان کیسے آیا امران خان تو بڑے دانشور ویقتی ہیں ما شاءاللہ بہت بڑے کرکٹر رہے ورڈ کپ انہ نے جتوایا ترقی پسند آدمی ہے وہ ہندو مسلمان کر رہے ہیں اتنے سنگین بشک کے اندر ہندو مسلمان کرنے کی کا ضرورت ہے دیکھیں ایک لفظ ہوتا ہے وہ جہاد کی بات کر رہے ہیں شرم نہیں آتی ہے کہتے ہوئے سر دیکھیں میری بات سنیں ایک لفظ ہے کونسٹیٹیوشنل اتھارٹیریانیزم دیکھیں آپ کی حکومت نے کونسٹیٹیوشنل اتھارٹیریانیزم لانے کی کوشش کی ہے کشمیل کے اندر جہاں پہ مسلم مجورٹی سٹیٹ ہے اگر آپ مسلم جو آپ سیکولر ملک ہو کے کونسٹیٹیٹیوشنل اتھارٹیریانیزم کا استعمال کریں گے اندونیشیا کے بات سب سے زیادہ مسلم بھارت میں آپ نے جو کانٹریکٹ کیا ہوا ہے اگر کونسٹیٹ کو توڑیں گے اگر آپ جو کونسٹریکٹ کشمیل کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا ہے ان کو اٹانومی دیتی اگر وہ کانٹریکٹ توڑیں گے تو بھئی کیا کہیں گے آپ کو یہ بلوچستان بلوچستان میں کون رہتے ہیں بلوچستان میں کون رہتے ہیں بلوچستان میں سندھ میں کون دیتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے کیا وہ مسلمان نہیں ہے کیا اور چین میں چین میں چین میں چین میں چین میں کونسے دھرم کے لوگ رہ رہے ہیں وہ ارینگ میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے ایک سگن کمر چیما کمر چیما آپ کو تھوڑی سی شرم آنی چاہیے کہ آپ کے گھر پہ آ کر کے اس کو اسامہ بن لادن کو مار گئے اور آپ نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا اور آپ بھارت کی بات کرتے ہیں کونسیسی مینہ بن لائے میں کارچیما آپ کی اتمنی بات کو رکھیں میں بڑا سوال آپسے بڑا گہن سوال پوچھ رہا ہوں ترقی پسند آدمی ہے لیکن وہ ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں وہ کہہ رہے میں مسلمانوں کو جگہ کروں گا جہاد شروع کروں گا جہاد کرنے کے لئے وہ اس ملک کے پردھان منتری بنے ہیں بتائیے وہ پردھان منطری ہے ایک دیش کے وہ جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں یہی بات تو آئیے س آئیے اس کرتا ہے یہی بات تو لشکر تائبہ کرتا ہے یہی بات تو حافظ سعید کرتا ہے تو حافظ سعید کو مرالی جی اپنے آقا پردھان منطری عمران خان کی کہہ کیا وشکتہ ہے آپ کو عمران خان نے یہ بات اس لیے کی ہے کیونکہ عمران خان کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں کو انڈیا کے مسلمانوں سے عمران خان کا کیا لینا دینا ہے انڈیا کے مسلمانوں سے عمران خان کا کیا لینا دینا ہے اس پہلے میں دو مسلمان بیٹھے ہیں ہندوستانی مسلمانوں کی فکر مت کرو ایسا ان کو فکر ہے بھی نہیں کمر چیما ہندوستانی مسلمانوں کی فکر مت کرو بتا دیا ہے کمر چیما ہندوستان کے مسلمانوں کو کہہ چکے آپ کے بدان منطری کہنے کوئی بھی مسلم دیش ہمارے ساتھ نہیں ہے بھارت کے مسلمان وہ بھی ہیں بھارت کے مسلمان وہ بھی ہیں رزوان احمد کا میں رکھ کرتا رزوان صاحب بھارت کے مسلمان ہیں آپ لیکن یہ کمر چیما اور عمران خان پردھان منطلی ہے لیکن وہ بات ایسے کر رہے ہیں جیسے وہ مجد میں تقریر دے رہے ہیں اور وہ بھی حافظ سعید کے بغل میں بیٹھ امیش بھائی جہند بندے ماترم جتنے بھی ہمارے بھارت کے پینلسٹ ہیں ان سے میں کہوں گا پہلے میری بات سن لیں ہیں دیکھیں امیش بھائی مجھے آج آپ کی ایک بات سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ برا نہ مانیے گا مجھے لگتا ہے جیسے آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے آپ بے دل انسان ہیں ارے صاحب ستر سال سے ایک آدمی کشمیر کا ڈھول بجا رہا تھا اس کی کھا رہا تھا اس کی پی رہا تھا اس کی پہن رہا تھا ہمارے بے دل پردھان منطری نے اور بے دل ہمارے گرہ منطری نے ستر سیکنڈ میں ستر سیکنڈ میں اس پر پانی پھیر دیا بھوکا مار دیا کپڑے اتار دیئے ننگا کر دیا اب کیا وہ بولیں گے نہیں پاکستانی آپ کے سینے میں دلی نہیں ہے چیما میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں اندوستان کا مسلمان اس دکھ کی گھڑی میں تم لوگ ننگے ہو گئے ہو ننگے اور تمہارے لیے یہ لے کے آئے ہوں کیلے کا پتہ اور اس میں میں نے بنا دیئے چھید اپنے پردھان منطری سے کہو یہ کیلے کا پتہ لپیٹے اور جا کے یونائٹیڈ نیشن کے باہر سیڑھیوں پر بیٹے یہ ہندوستان کا مسلمان کا پیغام ہے تمہارے لیے اور میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں آپ کو کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں انڈیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے انڈیا کے اندر مسلمانوں کو زندہ رہنے کے لیے کیا کیا جتن کرنے پڑتے ہیں کیلے کے پتے پھول پیش کرنے پڑتے ہیں بی جی بی کو آر ایس ایس کے پاؤں کو ہاتھ لگانے پڑتے ہیں بھئی کیا کیا کرنے پڑتے ہیں آپ کو آر ایس ایس کے پاؤں کو ہاتھ بی جی بی کو مافیاں کیلے کے پتے موسیمانوں کے ساتھ کے ہمارے میں آپ کی خلافت کرتا ہوں ارے ایسے کوئی کسی کو ننگا کرتا ہے کیا امران خان کو کہنے کا بتائیں گے جاکہ رسیس کے ہاتھ جوڑ دیں گے بی جی پی کے پاؤں پڑ جائیں گے تو ہندو آئے گا اس کے سامنے راگ راگ کریں گے کیا کیا چھتن کرنے پڑتی ہیں میرے موسیمانوں کو مجھے آپ کا خوف نظر آ رہا ہے اس خموش اس ہسی کے پیچھے ایک خوف ہے اس خوف کو دیکھ نہیں ہے دنیا وہ کشمیر کے اندر بھی دیکھا جائیں میں سمجھ رہا ہوں آپ کا کیمہ صاحب آپ کا خوف میں سمجھ رہا ہوں ارے آپ کو یہاں پہ ڈاڑ گے کے لے کے آگے نا ارے آپ نے پتہان مندری کو دو یہ کیلہ 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 کا پتہ دو جان مندری کو جیسے میجر اتنان سمی کو انڈیا میں زمین کھڑا آئے بھارت کا مسلمان تمہارے ساتھ کھڑا آئے لوگ کیلے کا پتہ ملیہ کا آوڈیو ڈاؤن رکھے آواز کلیر نہیں آ رہی ملیہ ہاشمی وہ بھی ہیں آپ کی سیوگی ہیں پاکستان سے ملیہ جی اتمنان سے بات رکھے گا جلدبازی میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے میں بہت تارکیق سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ کا ملک ترقی پسند ہے جیسا آپ بولتے ہیں آپ کی پردھان منتری صاحب بولتے ہیں کہ آپ کا ملک ترقی پسند ہے لیکن ترقی پسند ملک کے پردھان منتری اپنے لوگوں کو جہاد کرنے کی بات کر رہے ہیں لیکن بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں شرینگر تو چھوڑو اب مظفر آباد بچانے کے لالے ہیں اب آپ مجھے بتائیے دنیا ان کے اچھے طریقے سے واقف ہے ان لائک موڈی جو کہ قتل و غارت گریب میں بدنامے زمانہ تھے جن پہ دس سال امریکہ اور یورپ نے پابندی لگائی رکھی اور آپ ان کو دو بار پردھان منتری کے طور پر چنتے ہیں کی بدکسمتی ہے بھارت نہیں اب کس کی قسمت ہے اور کس کی بدکسمتی ہے میں جانتا ہوں نریندر موڈی کا بھارت کا دوبارہ پردھان منتری بننا بدکسمتی آپ کی ہو سکتی ہے بھارت کی خودکشمتی ہے دیکھیں ملیہ ملیہ یہاں پر یہ بحث سامان نے بحث نہیں ہے ہندوستان کا سب سے زیادہ دیکھیں جانے والا ڈیبیٹ چو ہے اس لئے میں کہا رہا ہوں کہ اپنی بات کو اب تارکیت دھنگ سے رکھئے اور اور ایک دائرے میں اللہ ہنگی رکھئے رکھئے میرا نویدن ہے آپ کی یہ گلی کوچے کی یہ گلی کوچے کی لال مسجد کے باہر کی بحث نہیں ہے یہ گلی کوچے کی بار کی بحث نہیں ہے کہ آپ اس میں کچھ بھی بول لیں گے ایک سکتا ملیہ ملیہ آمد آر ملیہ لسن ٹو میمالیہ لسن ٹو میمالیہ لسن ٹو میمال نریندرموڈی بھارت کا بردائن منتری بننا اور امیچہ کا بھارت کا گریہ منتری بننا بات کی سمیتی پاکستان کی ہو سکتی ہے عمران کھان کی ہو سکتی ہے میں سمت چکتا ہوں لیکن یہ بات بتائی ہے آپ کا ملک کا پردائن منتری جہاد کی بات کرتا ہے وہ ہندو مسلمان کی بات کرتا ہے اور وہ ترقی جاتا ہے اپنے دیش کے اندر گھٹے میں گھستا ہوا ہے پاکستان وہ تو گھٹے میں چاہتا ہے موڈی نے گانڈی اور گانڈی کے ہندوستان کو شرمندہ کر دیا موڈی نے گانڈی اور نہرو کی آتما کو تڑپا دیا ٹھیک ہے میں جواب آپ نے جواد بولی میں رسن سنگھ سے اس کا جواب لیتا ہوں رسن سنگھ آپ نے سنا آپ نے عمران خان کو بھی سنا آپ نے بلاول بھٹو کو بھی سنا آپ نے کمر چیما کو بھی سنا اور ابھی ملیہ جو کہہ رہی تھی ملیہ اپنی ڈرن پر بولیے گا انڈین جائٹ سے رسن سنگھ بول رہے اپنی ڈرن پر بولیے یہ نہیں نہیں یہ محترمہ جو نہرو گانڈی کو اتنا یاد کر رہی تھی تو آپ ان کو راست پتہ ہم تو ان کو راست پتہ کہتے ہیں وہ تو پھر پاکستان کے بھی راست پتہ ہونے چاہیے تھے اور نہرو آپ کے پردھان منتری بھی ہونے چاہیے تھے آپ نے گانڈی کی بات تو مانی نہیں آپ نے گانڈی کی بات تو مانی نہیں آپ تو دھرم پر ایک الگ ملک بنا نہیں نکل گئے دوسری بات وہ بات چھوڑ دیجئے میڈم میڈم ایک میٹ ایک میٹ میٹ جب آپ بولتے ہیں میں بول رہا تھا نہیں بول رہا تھا دوسری بات سر تئیس دن ہو گئے پلک سائٹ کروائے نا میڈم میڈم پلیز میڈم پلیز میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری بات بلاول بھٹو کے بلاول بھٹے کو اسٹیٹمنٹ سے مجھے کچھ مطبید ہے سر وہ بھٹے یہ ہے بھٹا سا میں کریکشن کر دوں وہ ارے یار میڈم پلیز میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ مطبید ہے ان کا ان کا ہمارا اوبجیکٹیف کیول مزفرہ باد ہی نہیں ہے ہمارا اوبجیکٹیف کیول مزفرہ باد ہی نہیں ہے آپ نے انڈین اوٹیپائی کشمیر میں کیوں نہیں جانے دیا رہا ہوں گاندھی کو وہ تو آپ کے اپنے پاکستانی نہیں ہے ملیہ آرہ سنگھ سنگھ آپ کے بیچ پہ ایک باری نہیں بولنے جب آپ بول رہے گی سر مجھے آواز ہی آپ کے آوڈیو کا ہشو تھا اس میں شاہد کیوں نہیں دے میڈے آپ کو آرہ سنگھ 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 پہ ایک بھٹا کیا مجھے آری سنگھ سنگھ آری سنگھ مزفرہ باد کے ساتھ سکارڈو جو گلگٹ بلٹستان کا جو رازدھانی ہے وہ بھی ہمارا اوبجیکٹیو ہے گلگٹ بلٹستان میں ہمارے شیعہ بھائی بڑے پیڑا میں ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ وہابیوں کو بسایا جا رہا ہے یہ پوری دنیا کو معلوم ہے تو یہ کوئی بھی اندوستان یا پاکستان میں اگر یہ کہتا ہے کہ ہمارا اوبجیکٹیو کیول مزفر آباد ہے وہ بلکل بلکل غلط ہے اپنی اپنے گیان کو صدار لے اپنے اپنے مانسک مانچتر کو وہ صدار لے تیسری بات دیکھئے میں کل ہم سب مسلمان ہیں نہیں نہیں سنیے 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 وہ 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 سمجھ میں ہم نے وہ احمدیہ کے ساتھ کیا کیا ہے ہزارہ ہزارہ شیعہ کے ساتھ کیا کیا ہے وہ سبھی وہ سبھی کچھ ہم کو ہم کو سبھی کچھ معلوم ہے دوسری بات میں تو حیران تھا میں تو حیران تھا کل کی جب ٹرمپ اور موڈی کی میٹنگ ہوئی ایک پرائی مینسٹر آپ کا پرائی مینسٹر وہ ایسے وہ تو بلکل وہ وہ تو پاگل سا ہو گیا وہ تو مانسک ستولن اپنا کھو بیٹھا وہ کیول بات کر رہا تھا امہ کی اور نیوکلئر ویپن کی عمران کے منتری کا بڑھ بولاپن ہے منتری فواد چودری کی گیدر بھب کی ہے کہ موڈی نے شروع کرا ہے ہم ختم کریں گے اس لڑائی کو کون سی لڑائی نرند موڈی نے شروع کری ہے دھارہ تین سو ستر کے ہاتھ آئی پاکستان کی پھرک نہیں بن گئی ہے یہ بات آپ یاد رکھئے بخلا ہوا ہے پاکستان میں انڈین سائٹ سے ریاکشن چاہوں گا اب نیچے شوستی اور شانواد حسین آپ کا میں بلکل ایک صاف بات یہ پوچھنا چاہتا ہوں یہاں پر یہ تمام پاکستان کے لوگ بیٹھیں دھارہ تین سو ستر سے آپ کو کیا فائدہ ہو رہا تھا اور اب کیا نقصان ہوا جس پر آپ اتنا بل بل آ رہے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ آپ جانتے ہیں انیس سو پینسٹھ ہو اکتر ہو کارگل ہو بار 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 پٹنے کے باوجود بار بار پٹ آئی ہوئی ہے تمام دیش جو یہاں مہترمہ بول رہی تھیں کہ کیا کریڈنشلز ہیں ارے آپ کیوں ایسا جھوٹ بولتی ہیں ٹی وی پہ آ کر کہ سب کو معلوم ہے تمام دیش موڈی کو اپنا نیشنل آوارڈ دے رہے ہیں سیویلین آوارڈ ابھی ملا بھی دو دن پہلے ملا ہے خود عمران خان کہنے کہ ہمارے ساتھ کوئی دیش نہیں ہے آپ کا پردھان منتری بول رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی اب دیش نہیں ہے ہمارے ساتھ کوئی نہیں ہم اکیلے پڑ گئے اور وہ جو چین ہے جہاں پر اس کے تھوڑی سی آپ ان کی بھی چنتہ کیجئے وہاں جو مسلمان ہیں وہاں پر ڈیٹنشن کیمپ کر رکھا ہوا ہے ایک طرف ایک طرف بولیے نا اس کے بارے میں ایک طرف ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر ہٹے کا کوئی فرق نہیں ہے پھر اتنا بخلائیوں کہ ہوئے ہیں فواد چودری اچھا اگر کوئی فرق نہیں ہے تو بالا کوٹ کی طرح پیوکے میں ہو سکتا ہے یہ کیوں آپ کو محسوس ہو رہا ہے اگر اب مسلمانوں والا انگل کھیل رہے ہیں تو UAE بھی تو مسلمان دیش ہے اس نے سب سے بڑا عونر پردھان منتری نریند موڈی کو دیا ہے امران خان کو اگر ملا ہے تو جانکاری دیجئے بتائیے آپ مجھے دیکھیں UAE اور انڈیا کے جو بائی لیٹریل ریلیشنز ہیں وہ بہت اچھے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ دونوں ملک جو ہیں وہ ٹریٹ کریں بزنس کریں اور عوام پروگرس کریں لیکن دیکھیں کشمیر کا جو مسلمان جہاد کیوں کرنا چاہتے ہیں یہ مجھے بتائیے کہ آپ کی پڑھان منتری کا یہ فرمان کہ اب ہم جہاد کریں گے جہاد کر کے کیا کریں گے ارے ڈاکٹر بنائیے انجینئر بنائیے اپنے بچوں کو اپنے بچوں کو کبر چیما ماف کریے میں پرسنل باتوں کو نہیں لے کے آنا جاتا میں پہلے اپنی بات بولتا ہوں میں اپنے بچے کو جہادی تھوڑی بنانا چاہوں گا کبر چیما آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جہادی بنے چاہیں گے چاہیں گے چاہیں گے تو بتائیے یہ چاہیں گے تو بتائیے کہ آپ کا بچہ rss کی ideology follow کرے اور لنچن کرے مجھے کوئی حرد نہیں ہے آپ کو کبر چیما کبر چیما کبر چیما آپ کس سے مقابلہ کر رہے ہیں رس ایس کتنے سکول چلاتا ہے اس ڈیس میں در آپ کو جانتا ہی نہیں ہے کتنی باروں میں مدد کرتا ہے کس شہادی نے کس بار آپ کیسے کب بیر کرتا ہے جہاد کو اور رس ایس کو تھوڑی چیز شرم کرنے تھوڑی شرم میں کیا کرنے ہماری عصمت دری کی جائے تو ہمارا دین کہتا ہے یہ اسامہ بن لادن کو کیوں رکھا تھا آپ نے اسامہ بن لادن کو آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا آپ کی تیرٹری میں کیوں رکھا ہوا تھا اسامہ بن لادن کو آپ نے کیوں رکھا ہوا تھا ایک سکنڈ کیوں رکھا ہوا تھا اسامہ بن لادن کو دیکھئے امیج جی آپ کا نیوزی ایٹین انڈیا کا جو ڈیویٹ بہت ہونچا اسٹر ہے اور شام میں لوگ ساتھ سے ساتھ سے آٹھ بجے لوگ بیٹھتے ہیں کہ امیج دیوگن جی کو سنیں گے امیج دیوگن جی بہت اچھی بات کریں گے اور یہاں پر یہ ملیہ حشمی جو آئی ہے ان سے گزارش ہے کہ آپ لیڈی ہیں آپ احترام ہندوستان میں لیڈی کا بہت ہوتا ہے تو کرپیا آپ اپنی باری میں بولیں اور ہم آپ ترک سے گالی گلوک سے کوئی چیز نہیں ہوتے والی ہیں ہاں میں کہہ رہا ہوں ہاں پھر شروع ہو گئے پھر شروع ہو گئے میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کا سمجھ میں نہیں آئے گا مجھے بولنا ہی پڑے گا ہندوستان کے وزیر آزم ہے نرندر موڈی کو خادمِ حرمین شریفین سعودی عرب جب مکہ مدینہ کے کسٹوڈین کہہ جاتے ہیں انہوں نے سب سے بڑا ایوارڈ کس کو دیا نرندر موڈی کو یو ای نے سب سے مسلم بڑا دیش کس کو ایوارڈ دیا نرندر موڈی کو بحرین نے ایوارڈ دیا نرندر موڈی کو افغانستان نے ایوارڈ دیا نرندر موڈی کو فلسطین نے سب سے بڑا ایوارڈ دیا نرندر موڈی کو سارے اسلامی دیش موڈی کے ساتھ آپ نام کے اسلامی دیش ہیں آپ کے ملک کو غیر اسلامی کاموں میں مبلس ہیں آپ لوگ آپ کو کوئی حق نہیں ہے اسلام کے نام پر یہ ملک کلنگ ہے اگر یہ راستہ ہے کیا وہ راستہ ہے جو بلوچستان میں آپ کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں آپ کو ملیہ کہہ رہا ہوں آپ اپنے آنے والے جنریشن کو اگر چاہتی ہیں کہ اچھے سے رہے تو ان بھارت سے مل کر رہنا پرے گا اگر یہ دھمکی عمران خان دیں گے کہ وہ ایٹم چلا دیں گے تو ایٹم چلانے والوں کو جواب ملے گا جس دن آپ سوچیں گے آپ کی انگلی ایٹم پر جائے گی اس انگلی کو نست و نابوت کر دیا جائے گا یہ بھارت ہے یہ نرندر موڈی ہے چھپن انچ کے سینے والا ہے یہ امریکہ اور روشیا اور جاپان بڑھوڑی سے بات کرتے ہیں آپ کے پردھان مندری کی طرح نہیں کہ بھیک کا کٹھوڑا لے کر جائیں کہیں آپ کشمیر کی سمجھ جائے آپ کو دعائیں ملیں گی یہ تو گانا ہو گیا دید آتا کہ نام تجھ کو اللہ رکھے آپ کو مانگنے والے ہیں خیرات اور زکاة پر جینے والا یہ ملک بھارت سے ملیہ مقابلہ نہیں کر سکتا آپ ہمارے بڑاور میں دیبیٹ کے لئے امیس دیبون آپ کو موقع دے دیں گے لیکن دنیا میں جب پاکستان کی عورت اور مرد ہیں کسی ارپورٹوں اترتے ہیں تو وہاں کے لوگوں کو لگتا ہے پاکستان سائیڈ سے رسکارن کرنا جاتے ہیں میں آپ کو موقع دوں گا سر پورا کمر 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 رزوان بھی ہمارے سب بنے ہوئے ہیں اس کا جواب بھی دے دیں تاریخ فتح بھی میرے ساتھ موڈی سے کمر چیما کمر چیما میں بتا رہا ہوں آپ کے منتری دیش کے منتری شاہ محمود قریشی یہ تو پپو نہیں انہوں نے بھی مانا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی دیش نہیں کھڑا ہے آپ کے وپکش کے بڑے نیتا ہیں بھٹو صاحب بلاول بھٹو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہم سپنا شری نگر کا سجا رہے تھے لیکن پاکستان اوکوپائٹ کشمیر کو بچانے کے لالے پڑ گئے ہیں آپ کے پردان منتری وزیر آزم صاحب عمران کان کہہ رہے ہیں کہ ہمیں جہاد کرنی پڑے گی اب آپ مجھے بتائیے یہ تینوں فیکٹس کو اگر آپ آپ آپس میں جھوڑتے ہیں تو کیا نکل کر آتا ہے چوتھے کو اگر میں جھوڑوں گا تو خوف صاف دکھائی دے گا لیکن اس کو میں ایک بار ہی پہلے بول چکا ہوں تو دوبارہ نہیں بولوں گا جو بالا کھوٹ کے مجھے بلا دو سے تین بار ہی چہرے سے ہی عمران خان کی ذرا ڈرہ ہوئے لگ رہے ہیں یہ مسلمانوں کا انگل کیوں کھیل رہے ہیں آپ اچھا ذرا میری جواب تو سن لے نا مسلمانوں کا انگل کیا کھول رہے ہیں یہ بتائیں آپ موسلمان ہندو مت کیجئے کمرچیما ساتھ آپ سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں ہے کمرچیما ساتھ بھی بات کرنے کیجئے ہم مانگ گا چلتے ہیں کہ ہندوستان میں جو عزت ملی ہے دنیا میں مسلمانوں کے لیے ہم بولنے کا واقع دیتے ہیں ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں مجھے بات کرنے لیں بات کرنے لیں پھر آپ جواہ دے لیجئے گا دیکھیں پاکستان کے ساتھ کوئی دنیا میں کھڑا ہو یا نہ ہو جہاں انسانیت کے ساتھ ظلم ہوگا پاکستان اگر وہاں اکیلا بھی رہا تو کھڑا رہے گا شاہ نواز حسین صاحب امام حسین صرف بتر لوگوں کو لے کے یزید کے نو لاکھ کے لشکر کے برابر کھڑے ہو گئے تھے آپ کو پتہ ہوگا اس اسٹری کا تو کیا امام حسین ختم ہوگا ہے آج بھی زندہ ہے یہ یزید شاہ نواز حسین کو آپ سمجھا رہے ہیں حسین کے خاندان سے تو میں ہوں آپ یزید والا کام تو آپ کر رہے ہیں میں ہوں حسین میں ہندوستان کا حسین ہوں یزید تو آپ ہیں ارے شاہ نواز حسین کو امام حسین کے بارے میں بتائیں گے یزید کے راستے پر تو آپ ہیں آپ کو بتاؤں کہ سچ کے ساتھ کر رہے ہیں امام حسین کی بات شاہ نواز حسین کو مت سمجھائیے آپ سے زیادہ امام حسین کو ماننے والے ہیں آپ یہ بتائیں اور ایک آلہ رسول کو یہ بتائیں آپ اس کو ہم ان کے خاندان سے نصبت کرتے ہیں آپ اس کو اسلام کی لڑائی بتانے پر اتار ہوئے ہیں شرمندہ کرتے ہیں آپ لوگ تنک ترکو شرمندہ کرتے ہیں آپ اس دنیا کو جب آپ اسلام کی لڑائی چہنا چاہتے ہیں آپ میں اور آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ میں کہتے ہیں میں نہیں کہا میں نے کہے کمار چیما میں احمق تمام کو ہم جاتے والدائم اور ہم سکرانہ آپ کا دیش آپ کے دیش کی بھی چار دارہ اور جو آپ نے بھی بولا یہ ایس یس سے زیادہ خطرناک ہے میں امجھ بانٹ لیا آپ اندوستان کے مسلمانوں کی فکر کا مطلب ہے آپ اس دیش کے جنیا کے اندر اسلامی جہاد کی بات کرتے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کہتے ہوئے یہ ظلم ارے آپ سوچئے آپ نے بلوچیوں کے ساتھ کیا کھرا بندانیوں کے ساتھ کیا کھرا بختنبہ کے ساتھ کیا رضوان میں چاہتا ہوں آپ بولے ایک سکن ایک سکن رضوان make a point رضوان make a point ایک سکن let indian muslim respond now let indian muslim respond now you have crossed your limit کامر چیما کامر چیما hold on ابھی شان آواز بھائی نے بھی ایک بات بولی اور آرین سنگھ صاحب نے بھی ایک بات بولی مظفرہ بات کو لے کے میں on a serious note on a serious note اگر یہ debate 1975 میں ہو رہا ہوتا تو میرا opinion کچھ اور ہوتا لیکن جیسا کہا جاتا ہے history is the mother of mankind history is the mother of mankind آج اگر آپ مجھ سے پوچھے کیا رضوان تم پی او کے کے ایک سکوئر انچ میں بھی interested ہو تو میں کہوں گا no i am not مجھے اس مصیبت کو اپنے گلے نہیں لگانا جو پچاس سال بعد پھر ایک جہاد کھڑا ہو اسلام کے نام پر میں ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں کر سکتا پاکستان ان کو مارایا اسلام کی لڑائی ہے اسلام کی لڑائی ہے جو کمر چیما کہہ رہے ہیں حسین صاحب آئے تھے چھوڑی ہیں مظلومیت کے ساتھ کھڑا ہونا چھوڑی ہیں مظلومیت کی باتیں آپ ابھی آرے سے آپ کو ایک پوچھ کریں گے آپ یہاں سے دپا گھول کر کے کھوٹے سکھ لیں گے چیما سنو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا یونیورسل ریلیجن ہے کمر چیما سنو چیما چیما سنو اگر مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا اسلام کہتا ہے تو یوگر کے مسلمانوں کے لیے چیٹائنہ کے خلاف کیوں نہیں کھایا ہوتے بے شرم میں کھڑا ہوں میں کھڑا ہوں مسلمانوں کے میں اگر مسلمانوں کے خلاف کھڑا ہوں تمہاری اوقات نہیں ہے ہم میامر کے خلاف بات کریں گے جس طرح انڈین سٹیٹ کے خلاف ہم اسی طرح میامر کے خلاف بات کریں گے تم تو پتہ لو تم پتہ تم ننگے ہو تم یہ پتہ لو تم پتہ نہ دو تم ننگے ہو سمجھے ننگے ہو سمجھے 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 30 سکروں کے کمر چیما کمر چیما سن لو میں میں صاف سی بات سن لو یہ جو آج بلاول بھٹو نے کہا ہے جو پاکستان میں جو یہ بھاونہ آ رہی ہے پی اوکے کے بارے میں وہ واسطہوں میں بھارت کی طرف سے نہیں پی اوکے میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کیا غلط کام کیا تھا ہماری اتنی بدقسمتی ہے کہ وہاں کے لوگ بھارت کی طرف کے لوگ اتنے سمپن ہوتے جا رہے ہیں پروسپر ہوتے جا رہے ہیں اور پی اوکے میں رہنے والے جو کشمیری مسلمان تھے ان کا حالت اتنی بری ہے وہ تو لاہور کے لوگ بھی بول رہے ہیں وہ تو لاہور کے لوگ بھی بول رہے ہیں وہ تو کراچی کے لوگ بھی بول رہے ہیں ابھی تو پیوں کے بلوچستان ہے سندھ ہے پختون ہے اور مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ یہ اسلام کی لڑائی بنا رہے ہیں ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے ایک سکنے اسلام کی لڑائی ہے یہ جو جہاب کی بات کرتے ہیں ان کے بردان منتری سب سے نہیں نہیں سب سے گمبیر بات دنیا کے لئے کیا ہے کہ ایک strategic community میں ایک بہت بڑا concern ہے کہ اگر وہاں کے نیوکلئر ہتھیار non-state actors کے ہاتھ میں چلا جائے تو کیا ہوگا لیکن یہاں تو پردھان منتری خود non-state actor کی بات کر رہا ہے آج جو امریکہ ایران کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ وہ نیوکلئر ہتھیار نہیں بنا یہاں پر ان کو یہ دھیان دینا چاہیے کہ یہ دیکھئے ایک پردھان منتری کس طرح کی باشا بول رہا ہے میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا میں نے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا اور میں سوچا تھا کہ یہ انگریجی بولنے والا pseudo Oxford product اس طرح کی باتیں کرے گا اگر ایک پردھان منتری امیش جی اگر ایسا جہادی کی طرح بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ای سی دا ایمننٹ کولیپس آف پاکستان کمر چیما کمر چیما کمر چیما میں نے تین سال لگا کے میں نے کتاب لکھی ہے پاکستان کے اوپر میں بہت سال لکھا تھا اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو بول رہا ہوں آج دنیا میں سب سے بڑا اگر کوئی پرابلم ہے تو پاکستانی ہے بریٹن میں بریٹن میں بریٹن میں انہوں نے بند مچایا ہوا ہے کمر چیما کمر چیما آپ اس دیش کو اپنے دیش کو دنیا کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں کوئی کہتے ہیں سائنٹس پیدا کریں گے کوئی کہتے ہیں ہم آئی ٹی آئی ٹی انڈسٹری پیدا کریں گے آپ کہتے ہیں ہم جہادی پیدا کریں گے اور آپ خود اپنے بچوں کو جہادی نہیں پرانا چاہتے ملیہ بھی نہیں جائیں گی کیوں میں بتاتا ہوں اور سننا بھی نہیں چاہتے یہ صدرنا بھی نہیں چاہتے امیش جی آپ مجھے ایک بات بتائیں کیا آپ مجھے ایک بات بتا دیں آپ جہاد سکولہ سائنسز کھول لیجی کراچی اور لاہور میں ایک برانچ کھولی زالم کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا مظلوم کے ساتھ مجھے پتا ہے آپ مظلوم کے ساتھ کون مظلوم اور کون آپ کیسے باتیں کرتے ہیں کمر چیما کمر چیما میرے کو فیکٹ کا جواب فیکٹ سے دیجئے کشمیری مظلوم مظلوموں کا ساتھ دیں ان کو کیلے کے پتے نہ دکھائیں یہ میرے بھائیوں کو کتنے مشکل سے انڈیا میں رہنا پڑتا ہے کیلے کے پتے دکھانے پڑتے ہیں عام کے پتے دکھانے پڑتے ہیں پیچھ کے پتے دکھانے پڑتے ہیں پتے پتے مت لیجے آپ کیلے کا پتہ مت لیجے آپ کو کوئی اور پتہ لینا تو کوئی پتہ نہیں لینا تو مت لیجے لیکن یہ جہاد کا پتہ تو مت چلائیے ارے آپ سمجھے نہیں رزوان نے رزوان نے کھیل کھیلا اس کھیل میں آپ بھس گئے انہوں نے کیلے کا پتہ دکھایا اس میں کچھ دکھایا آپ بھس لیے اس چکر میں کہایا آپ ریسکیو کر لوں انہوں نے کیلے کا پتہ بھی چھپانے پائے گا ان کا ننگا پن جو ہے کیلے کا پتہ اوپر پوری ڈیبیٹ ہو گئی ہے لیکن کیلے کا پتہ کھیلے میں بہت اچھا ملتا ہے اگر آپ کو چاہیے تو کچھ بھیلوا دیں گے یہاں سے لیکن آپ کو چاہیے نہیں ہے ڈوسا بھی کیلے کے پتے پہ ہندوستان میں ملتا ہے بڑا بڑی سوادھشت انجن ہے کبھی کھائیے گا اگر آپ کو موقع بھیلے آپ کو نہیں کھائیا ہوگا تو کبھی جب پاکستان ہندوستان کا پاتھ ہوگا تو آپ کو کھلوائیں گے لیکن اور 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 اگر اگر ملیہ کا رکھتا ہوں اور 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 ملیہ جی آپ مجھے بتائیے آپ آپ مجھے نہیں پتا آپ married ہیں کی نہیں ہے لیکن آپ اپنے بچوں کو اگر ہے تو اگر ہونے والے ہیں تب آپ اپنے بچوں کو کبھی جہادی نہیں بنانا چاہیں گی یا پھر اپنے بہن بھائیوں کو کبھی جہادی نہیں بنانا چاہیں گی لیکن آپ پردان منطری کہنا جہادی بنائی گی تو جہاد سکول آف سائنسز کھولیں گے جہادی جہاد جہادی موسیم موسیم تکیر تعداد میں بھارت میں رہتے ہیں لیکن آپ نے کبھی اسلام کو سمجھا ہی نہیں پوئنٹ یہ ہے جہاد کیا ہے ہر غلط چیز کے خلاف کھڑے ہونا ہر غلط چیز کا مقابلہ کرنا اور اس کو حق مات دینا تشمیر جس طریقے سے ملیہ ہمارے ساتھ موجود ہے ملیہ میں سیدھا آپ کا رکھ کرتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کسی بھی دیش کا پردان منتری جب جہاد کی بات کرتا ہے جس بھی دیش کا پردان منتری جب خوف اور ڈر کی بات کرتا ہے جس طرح سے عمران کھان صاحب کر رہے کی آپ کو لگتا نہیں ہے یہ کمزوری کی نشانی ہوتی ہے اور اس سے ملک کو ترقی نہیں ملتی ملیہ کمال کی بات کرتی ہے پردان منتری کی بلواما ہم نے کر وایا پردان 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 پر ملیہ جو بیجے سوستی نے بات بولی ملیہ بلکہ صحیح ملیہ ہم نے پلواما کروایا تھا عمران خان کہ پلواما عمران عمران خان نے خود مانا صدن کے اندر کی ہم نے پلواما جیسا اور کریں گے پاکستان نے واپس دیا بھارت لے کر ملیہ سنیے جو اپنا جہاز جرا کر ابھی ملیہ جیسا عمران خان جھوٹا بیسی ملیہ کی تیس تیکھنے شاہر وز سن بولی نبیہ اجار لٹائے تھے نبیہ اجار سنی گھٹنوں کے بل بیٹے ملیہ ملیہ چاہتا ہوں اگر لوٹاتے نہیں تو پاکستان نسخ نابود ہو جاتا آپ نے ڈڑھ کر موڈی جی کے قدموں میں جھ کر لوٹانا پڑ آپ کو آپ ہمارے اب اندن کو رکھ لیتے اس کے بدلے میں کیا ہوتا یہ پوری دنیا جانتی تھی آپ نے مجبورن میں لوٹا ہے ملیہ بھارت سے کتنا کانٹ ہے آپ لوگ نرندر موڈی سے کتنا ڈیر لگتا ہے آپ لوگوں کے ڈیویٹ میں یہ بات دکھتی ہے آپ کو میں بتا دوں آپ کو اگر ہمیں آپ کے ساتھ ڈیویٹ پر ضرور بھاشا کر رہی ہیں لیکن میں معافی کے ساتھ بات بولتا لیکن امران خود ڈر رہے ہیں پاکستان اور بھارت بلاول گندگی اور برائی کے خلاف لڑنا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے تو میں دونوں کو ایک رائے دوں کہ یہ دونوں اپنے لیے ایک ہنٹر بن والے ہنٹر اور صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد چار چار ہنٹر اپنے آپ کو لگایا کریں کیونکہ سب سے بڑی گندگی یہ ہے تب سے بڑی برائی یہ ہے ان سے بڑی گندگی اور کوئی نہیں ہو سکتی مسلم وہ ہوتا ہے جو آدھا ہندو آدھا مسلمان ہو یہ ہے آپ سب ہندو مسلمان نہیں ہے سب ہندوستانی ہیں سب ہندوستانی ہیں سب انڈیا نے آپ کیا ہوتا ہوگا سر کوئی مسلمان ہوتا ہوگا کوئی مسلمان کے اندر بھی احمدی ہوتا ہوگا کوئی شیعہ ہوتا ہوگا آپ کیا ہوتا ہوگا آپ کیا ملک والی فیلنگ تھوڑی کم ہے نا آپ کیا جہاد والی فیلنگ تھوڑی زیاد ہے ہمارے دیش بھکتی والی فیلنگ تھوڑی زیاد ہے اس لیے تکلیف آپ کوئی